سپیکر لوگ سبا کے کسٹوڈین ہوتے ہیں پدان منتری نہیں ہوتا ہے لوگ سبا دیش کی جنتہ لوگ سبا دیش کی جنتہ کو جواب دے ہیں تو اس لیے یہ بہتر ہوتا کہ لوگ سبا کے سپیکر اس کا اناؤگریشن کرتے مگر پدان منتری کو ہر جگہ دکھانا ہے کہ وہی سب کر رہے ہیں دوسرا کوئی کری نہیں سکتا اور دوہزار چودہ سے پہلے تو بھارت میں کچھ ہوا ہی نہیں ابھی ہو رہا ہے تو یہ پدان منتری کا ایک ایک تاریخہ ہے جو صرف اپنے آپ کو انڈیویجیل پروموشن کے لیے اور یہی بتانا کہ بس وہی کر سکتے دوسرا کسی نے کیا نہیں دوسرا کر پائے گا تو یہ ٹھیک نہیں ہوا جو بھی ہوا ہاں پارلیمنٹ کی نئی بیلڈنگ کی ضرورت تھی ہم نے خود دوزار انیس کے پہلی آل پارٹی میٹنگ جو لوگ سبا لیبرل ہوئی تھی میں نے اس بات کو اٹھایا تھا مگر اس کا ہر چیز میں یہ بتا دینا کہ ایک ہی انڈیویجیل ہے اور دوسرا نہیں ہے یہ تو پارلیمنٹ کی کالیکٹیو منسٹر ریسپانسولیٹی کے بھی خلاف ہوئی ہے آہ آہ آریجیڈی نے بیلڈنگ ہے اس کی کلنا تابوت سے کیا ہے ہاں ہوفن سے کلنا کی آریجیڈی پارلیمنٹ کی نئی بیلڈنگ کے اب ان کا کیا ہے ان کے بارے میں کیا بولے ان کا کوئی سٹینڈی نہیں ہے جو پرانی بیلڈنگ تھی اس میں ڈلی فائر سرس کا کلیرنس بھی نہیں تھا ایک زمانے میں جب لیٹ مولائم سنگھ آدھا وہ اپنے اس بیلڈنگ میں اپنے پارٹی کے آفیس میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے تو اس کا ایک حصہ گر گیا تھا ان کے اوپر بڑا کانٹرویسی ہوئی تھی اب اس کو تابوت کیوں کہہ رہے ہیں وہ وہ کسی اور مثال دے سکتے تھے نا اور مثال دو اس میں بھی آپ کو یہ انگل لاتے ہیں تو وہ کیا کیا بولتے ہیں کبھی سے کلیر بولتے ہیں تو کبھی پھر بی جے پی سے نکلا ہوئے نتیش کمار کو اپنا مکہ منتری بنا لیتے ہیں تو وہ ان کا چھوڑی ہے ان کا تو چلتے رہے تھا سنسر باہن میں ان کے تصفیر کو یہ بھی کیا ہے تو اس کو جوڑ کر اس سے دیکھا جا رہا ہے وہ کریں گے نا جہاں تک ہمارا معاملہ ہے ہم بھارت میں سب سے بڑا گر کوئی نیتا تھا رہے گا وہ بابا سوا پہلا آتنگوادی کوئی ہے تو نہ تو رام گھوٹ سے اس دیش میں سب سے پہلا ٹرریسٹ آفنس ہوا آزادی کے بعد تو گاندی کی ہتھیہ ہوئی ہے اور گاندی کی ہتھیہ میں کن کن لوگوں کا نام آیا تھا ان کو سزا بھی ہوئی اور اس کے بعد جو جسٹس کپور کمیشن کی ریپورٹ میں جو کانسپریٹر تھا اس کا نام بھی آیا ہے اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا اس کو دیش کو پڑھنا چاہیے یاد رکھنا چاہیے